عوض باللہ و نشتان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد ناظرین و سامر اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہم اس خانوادے سے تربیت کیسے حاصل کریں اور آج کے بدلتے ہوئی دنیا جس کو جدید دنیا کہا جاتا ہے اس جدید دنیا کی تباہی کی بنیاد یہ یہ کہ اس نے خانوادہ اہل بیت سے مو موڑ لیا ہے ایک بار پھر ہمیں اسی طرف رجوع کرنا ہوگا تاکہ کردار کے غازی پیدا ہوں اور کردار کے ساتھ آگے بڑھنے والے ہوں اس کردار کو دیکھنا ہے تو کردار حسین ہی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا آج کا عنوان گفتگو بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بیٹے یعنی نواسے حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی گرامی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں کیا ہے درستہ اس کو سمجھنے پہلے سب سے زیادہ حضور محبت فرمایا کرتے تھے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی پر گفتگو کریں گے اور سب کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ یہ بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں سوالات بھی کرتے ہیں بڑے معصوم سوال بھی ہوتے ہیں اور بڑے پیار پیار سے سنتے بھی ہیں ان کو شامل کریں گے لیکن کچھ ابتدائی باتیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنتے ہیں کہ ان کی صاحب زادی حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اس بچے کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لئے تشریف لاتے ہیں تو سفید کپڑے میں لپیٹ کر اس بچے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور حضور اس کا نام رکھتے ہیں حسین یہ بھی حسن سے خوبصورتی اور پھر اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازان دیتے ہیں تکبیر اور اس کے بعد دعا اور سارے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ حضور عقل قبی فرماتے ہیں اور اس کے بعد حضور کا وہ فرمان حسین امنی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اس کا مطلب کیا ہوا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتنی زیادہ محبت امام حسین سے کون کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات آسان ہو گئی نا سمجھ میں آگئی جب یہ کہہ دیا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں تو بات سمجھ میں آگئی کہ کتنا پیار کیا کرتے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضور اکثر و بیشتر چوما کرتے تھے پیار کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف رکھتے تو اکثر امام حسین اور امام حسن حضور کے ران پر تھائیس پر یہاں بیٹھ جائے کرتے تھے اور حضور بڑے پیار سے خطبہ دے رہے ہوتے ہیں کبھی حضور بڑے پیار سے لوگوں کو مخاطب ہو کر بتلاتے تھے کہ تم ان سے پیار کرو جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو بہت غور سے سننا تم بھی اور تم بھی دونوں بہت چھوٹے اور تم لوگ یاد رکھنا بہت پیار سے بتایا کہ جنت میں دو سردار ہوں گے جنت میں دو سردار ہوں گے اور یہ دونوں سردار کون ہوں گے یہ نوجوانوں کے سردار جو جنت کے ہوں گے وہ ایک حسن اور ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں سردار ہوں گے جنت کے جو سردار ہوتا ہے اس کی بغیر اجازت کی کوئی جنت میں جا سکتا ہے نہیں جا سکتا نا تو اب حسین اور حسن جیسا بننا ہے جب ان جیسے بنیں گے یعنی ان جیسے تو خیر کیا بن سکتے ہیں یعنی ان کے کردار پر چھلنے والے ان کے غلام تو سمجھو کہ پھر جنت میں جانے کے بعد ساری آسانیاں ہو جائیں گی جنت میں جانے سے پہلے جنت میں جانے کے بعد ہر جگہ حضور ملیں گے علی ملیں گے فاطمہ ملیں گی حسن ملیں گے حسین ملیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور پھر جب یہ سب ملیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر ایمان ملا تب ہی تو وہاں پر وہ ملیں گے نا اگر ایمان یہاں نہ ہو تو ہمیں وہ کیسے ملیں گے تو ایمان کی بنیاد کون ہے اہلِ بیت ایمان کی بنیاد کون ہے اہلِ بیت زور سے بولو اہلِ بیت شاباش اور یہ جب محبت ہمارے دلوں میں ان کی آ جاتی ہے تو پھر شیطان ہمارے پاس نہیں آسکتا شیطان آتا ہی اس کے پاس ہے جس کے پاس اہلِ بیت کی محبت نہیں ہوتی اور جب اہلِ بیت کی محبت آ گئی تو اللہ کی محبت آ گئی اور جب اللہ کی محبت آ گئی تو دین کی محبت آ گئی جب دین کی محبت آ گئی تو قرآن خود بخود آ گیا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا واقعہ جو اگلی گفتگو جو ہماری آئے گی اس میں ہم بیان کریں گے واقعہ کربلا ہے امامِ حسین سب سے بڑے سچے صادق امین سچ کہنے والے اور حق بات پر جم جانے والے تھے ان کے گھرانے میں بھی اپنی زندگی اللہ کی راہ میں رہ دی وہ ہم بیان کریں گے لیکن امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ و خیرات بہت کیا کرتے تھے نماز ہمیشہ پڑھا کرتے تھے سچ ہمیشہ بولا کرتے تھے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان سے محبت کیا کرتے تھے حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی دشمن کو بھی معاف کر دیا حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ جو معاشرہ ہے یعنی سوسائٹی ہے جو ہمارے گرد لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ پیار سے رہے ہیں بچوں سے بہت پیار تھا انہیں اب یہ تو آپ لوگوں کا تو ہے بچوں کا پیار بچوں تو بہت پیار تھا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچپن میں بہت پیار کیا نماز میں کندے پہ آ جاتے تب بھی نہیں ہٹاتے کہیں جاتے بچوں کو لے کے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑے ہوئے تو انہوں نے بھی بچوں سے اتنا ہی پیار کیا تو کتنی بڑی تربیت ہے ہے نا تو بس اس تربیت کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ سمجھ لیں کہ تربیت ہمیں خانوادے سے اس لیے ملتی ہے کہ اگر ان کی تربیت نہ ہوتی ہے تو آج ہم لوگ تباہ ہو جاتے برباد ہو جاتے تو سب کچھ اہلِ بیعتِ اتھار کی محبت کی وجہ سے ملا ہے تو اپنے دلوں میں ہمیشہ اہلِ بیعتِ اتھار کی محبت رکھو گے نا اہلِ بیعتِ اتھار کی اور اس لیے رکھنی ہے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے آئیے اب چلتے ہیں سوال جواب کی طرف امام حسین کی محبت کیوں ضروری ہے شاباش ماشاءاللہ کیا پیارا سوال ہے بیٹا اس لیے کہ ان کی محبت ہی ایمان ہے اور ان کی محبت سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں سچ اچھائی انسانیت اور لوگوں سے پیار سے بات کرنا اچھی طرح رہنا اور بچوں کو اپنے ساتھ ایسے ہم دیکھتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو تو ہم سب کچھ کس سے سیکھتے ہیں امام حسین سے سیکھتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ سچ پر قائم رہنا یہ ضروری ہے کہ اگر ہمیں سب کچھ سیکھنا ہے تو امام حسین سے سیکھنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیے جنب آپ دوسرا سوال آپ کریں گے سوال السلام علیکم میں ناوک عشاء خان حضرت امام حسین نے کیا سبق دیا تھا ماشاءاللہ حضرت امام حسین نے بیٹا ہمیں دین کا سبق ہمیں ایمان کا سبق ہمیں محبت کا سبق ہمیں سچائی کا سبق اور ہمیں دوسروں کی خدمت کا اور دوسروں کے لئے زندہ رہنے کا سبق سکھایا ٹھیک ہے چلو ماشاءاللہ جی بیٹا آپ بھی تو سوال کریں گی امیہانی ماشاءاللہ موجود ہے یہاں پر اسلام علیکم میرا نام امیہانی اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹا امیہانی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچپن میں تربیت کی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تربیت کا نتیجہ نکلا کہ کربلا میں وہ سچ کے لئے کھڑے رہے اور انہوں نے دنیا کی پروانی کی اللہ کے قرآن کی حفاظت کی نماز کی حفاظت کی اور سچ کے حفاظت کی یہی سب سے بڑا سبق ہمیں ان کی زندگی سے ملتا ہے جی بیٹا آپ کیا پوچھو گے السلام علیکم میرا نام محمد علی امام حسین کی کوئی ایسی بات جس پہ آدم عمل کر رہا جی بیٹا سب سے اہم بات زندگی کی جو ہمیں اپنانی چاہیے وہ یہ کہ سچ سچ پر عمل ہوا سب ہو گیا اور سچ ہی قرآن فرماتا ہے کونو ماہ صادقین کہ اللہ وارد وہی ہوتے جو سچ کے ساتھ ہو اور حسین سے بڑا سچا کون ہوگا کیونکہ وہ صادق و امین کا وہ شہزادہ ہے کہ سیدہ شباب حلل جنہ تو زیزہ نگرامی جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کے اہل بیت اتحار کے قدموں پر قربان جائیے کہ جن سے صداقت شرافت دیانت امانداری قرآن فہمی دین کی استقامت سب سے بڑھ کر زندہ رہنے کا سلیقہ اہل بیت اتحار کے گھرانے سے ملتا ہے کہ اگر یہ گھرانا نہ ہوتا تو ہماری زندگیوں میں کوئی روشنی نہ ہوتی تو روشنیوں کے سفر میں ہمیں اپنے گھروں کو منور کرنا ہے حضور کے عشق سے اہل بیت کی محبت سے تاکہ ہماری قبر روشن ہو اور آخرت بھی روشن ہو آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین